اس بیچ آپ تصویریں دیکھ پا رہے تھے ابھی آئی پیو کی ہیڈ لائنز میں بتایا کہ قریب تیس پرسنٹ کے آس پاس کا گین آپ کو ملے گا اگر آپ نے جوپیٹر لائف سائنسز میں ٹریڈ لیا ہے یا پھر آئی پیو کے اندر اپلیکیشن ڈالی ہے تو دوسرا اب یہ بڑھ کر پینتیس پرسنٹ ہو گیا تو اس پہ ہماری نظر دو رہے گی دیوینا مہرائز بیچ ہمار سا جھوڑ گئی ہیں ان سے ایک بار جرا باتشیت کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں دیوینا بہت شکریہ ایکچولی میں میں آپ کی ویٹی کر رہا تھا آپ پوچھیں گے کیوں کہ آپ میری ویٹ کیوں کر رہے تھے تو میں ویٹ دو وجہ سے کر رہا تھا ایک تو آپ کو بدھائی دینی ہے گنیش اصف کی اور دوسرا آپ کا جو سینس آف ہیومر اور جب کوئی تارکیق ہے نا مارکٹ میں انیلیسس کرنے کا بہت ضروری ہے اور اس سمیں اسی پڑا پر آگئے ہیں جو آپ کا فیکچول لائننگ رہتی ہے نا ایک تھن لائننگ وہ بہت بڑی آپ بتاتے ہو تو دیوینا میرے کو یہی سمجھنا ہے جن کے پاس اچھے پروفیٹس ہیں میں جانی رہا اچھے پروفیٹس کے ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے دو لاکھ سے لے کے دو کروڑ جن کے پاس بھی اچھے پروفیٹس ہیں مانتے ہیں انہوں نے اچھے پروفیٹس کمائے ہیں ایک راؤنڈ کی پروفیٹ بکنگ ان کو کر لینی چاہیے یا پھر یہ بازار ایسے ہی چلے گا تھوڑا بہت ابھی ان کو ویٹ کرنا چاہیے ابھی تھوڑا جلد بازی ہو جائے گا پروفیٹ بک کرنا آپ کو اور آپ کے درشکوں کو بھی گڑیشت سب کی بہت 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 بڑھائی سب سے پہلے اور جہاں تک جو آپ نے پرشن کیا ہے اس کا سوال ہے دیکھئے بازار میں ادھیتر آپ کو نیویشت رہنا چاہیے جو بھی آپ ایکوٹی میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کریش کی سمبھاؤنا اتنی نظر آتی ہے کہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ بازار سے نکل جائیں اگر آپ نکلتے رہیں گے تو آپ جو بڑھات ہوتی ہے اس کو میس کرنے کا چانچ زیادہ رہتا ہے اور آپ اگر یہ میں نے اس پر ویڈیو بھی بنایا ہے کہ اگر آپ الگ الگ شیئر اس کو بھی دیکھیں تو آپ کبھی بھی جیسے آپ پچاس روپے میں کوئی شیئر خریدتے ہیں تو آپ کبھی بھی یہ ٹارگٹ نہیں رکھے کہ سو ہو جائے گا ڈیڑھ سو ہو جائے گا دو سو ہو جائے گا تو میں اس میں سے نکل جاؤں گی کیونکہ اس طرح سے آپ کو ملٹی بیگرز نہیں ملیں گے جو آپ کرنا چاہیے ہمیشہ وہ ہے ایک سٹاپ لوس رکھنا اور سٹاپ لوس آپ کے خرید کے مولے سے نہیں جو اس شیئر کے ہائی سے تو اگر آپ کا پچاس سے سو ہوا اس کے بعد آپ کا پچیس پرتیشت کا سٹاپ لوس ہے تو سو ہو کے اگر وہ نبے ہو گیا تو آپ کچھ مت کریے اس کے بعد وہ ڈیڑھ سو ہوا دو سو ہوا دو سو ہونے کے بعد جب اگر وہ ڈیڑھ سو آ جائے تو آپ نکل جائیے اس سے چونکہ آپ کا سٹاپ لوس ہیٹ ہو گیا تو وہ آپ انشاثن رکھئے لیکن بازار سے نکلنے کی بھی ہمیشہ جلدی مت کریے تو ابھی کا جو بازار ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں تو دو چیزیں ہیں نفٹی آپ کو معلوم ہے بیس ہزار سے اوپر چلا گیا ہے اب لیکن پھر بھی جو لارج کیپ والا سپیس ہے اس پر میرا درشتیکون ابھی بھی سکاراتماک ہے کیونکہ آپ لمبے سمیں تک دیکھئے تو جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایکویٹی مارکٹ سے پندرہ سولہ پرسنٹ ریٹرن ملتا ہے تو دو ہزار دس سے بیس والا جو دشک تھا اس میں وہ ریٹرن نہیں ملا اس میں خالی ساڑھے آٹھ پرسنٹ کے قریب ریٹرن ملا جبکہ اس میں ایفٹی ریٹ ہی ساتھ ساڑھے ساتھ تھے بہت سے سالوں میں تو اس کے بعد بھی یہ کوویڈ اور گلوبل مارکٹس کی پروبلمز کے قارن اس دشک میں بھی ابھی تک قریب میرے خیال ساڑھے بارہ پرسنٹ کا کمپاؤنڈنگ رہا ہے تو آپ ٹرینڈ لائن سے اتنا اوپر ہیں ہی نہیں کہ اتنا بڑے کریش کی کوئی بہت سمتھاونا ہو یا آشنکہ ہو کہنا چاہیے کچھ تو کریکشن آ سکتا ہے یہ میں نے کہہ رہی کہ کریکشن نہیں آئے گا پر بازار کی دشا کے بارے میں میرا روئیہ ابھی بھی سکارات مکھ ہے لیکن جہاں آپ کو سترک رہنا چاہیے جس سائیڈ ریسک زیادہ رہتا ہے وہ ہے سمال اور میڈ کیپ اور ادھر وہ پیسہ بھی میں میوچول فنڈ فلوز میں بھی دیکھ رہی تھی کہ پیسہ اسی طرف آیا اور بہت سارے نیویشک اس میں بہت نئے ہیں ان کو ہسٹری بھی نہیں معلوم اتحاس نہیں معلوم سپیس کا کہ سمال کیپ انڈیکس دوہجار آٹھ سے جو گرنا شروع گوا تھا وہ لیول دوہجار سولہ میں واپس آئی اور وہ بھی یہ کہنے کی بات ہے کہ وہ واپس آئی کیونکہ وہ جو سٹاک دوہجار آٹھ میں تھے انڈیکس میں وہ دوہجار سولہ میں وہ اعلق سٹاک تھے تو ایک بار وہ پیسٹ پرسنٹ گرا نہیں پیسٹ نہیں آلماسٹ اسی پرسنٹ گرا سیوٹی ایٹ پرسنٹ اور دوسری بار تھوڑی دن کی تیجی آئی تھوڑ چار دن کی چاندنی اور اس کے بعد دوہجار آٹھارہ سے بیس پھر پیسٹ پرسنٹ گرا تو یہ جو وہ سپیس ہے وہاں آپ کو سترک رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری چیز ایک وہاں پر یہ بھی رہتی ہے کہ وہاں پر آپ جب چڑھ رہا ہوتا ہے کوئی شیئر تو آپ اس میں آسانی سے گھوڑ سکتے ہیں لیکن اس سے نکلنا اگر وہ گر رہا ہو تو نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو بھاؤ گرنا تو ایک چیز ہوتی ہے آپ نکل ہی نہیں پاتے کئی بار تو وہ جو سائیڈ ہے کیونکہ جیسے ہمارا جو پی ایم ایس ہے اس میں جب ہم کو لگتا بھی ہے کہ سمال کیپس بہت اچھا کریں گے تو ہم لوگ کبھی ایسا نہیں کہ چالیس پر پیتالیس پرسیت سمال کیپس لے لیں ہم روح کا ہو سکتا ہے پدرہ پرسنٹ سے بیس پرتیشت تک جائے بس اتنا ہی دیونا بھیم نمسکار ابھیشویق بول رہا ہوں میں آپ یہ سمجھنا چاہیں گے دیکھئے چائنا سے اچھے ڈیٹا آنے شروع ہوگے وہاں پر اٹیل سے اچھے ڈیٹا ہیں فیکٹری آٹ پوٹ کے اچھے ڈیٹا آ رہے ہیں امریکہ سے اچھے ڈیٹا آ رہے ہیں اور یہ مانا جا رہا ہے کہ جو ریٹ آئی کا جو سائیکل تھا وہ اب اپنے انتھ کے طرح بڑھ رہا ہے مطلعہ اب یہاں سے زیادہ کچھ دکھتیں نہیں ہونی چاہیے آپ یہ بتائیں کہ ایف آئی آئیز کا کیا بیو رہنے والا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ چین سے آنکھڑے سدھر رہے ہیں کیونکہ ہم نے ریٹیل نیویشوں کے دم پر ڈی آئیز کے دم پر ہم نے دیکھا کہ میڈ کیپ سمال کیپ میں اچھے خاصی تیزی بنی ہے اور آپ کہہ رہیے کہ تھوڑا سا ستر کرنے کی ضرورت ہے لیکن کیا لارچ کیپ پر ابھی بھی آپ اتنے بولیش ہیں یا پھر ایف آئیز تھوڑا سا موڈ بگاڑ سکتے ہیں نمشکار ابھی شیک دیکھیں یہ دو بلکل ہی الگ سوال ہیں جیسا کہ میں نے بولا میں نے بتایا ہی کہ لارچ کیپ پر ابھی بھی میرا روائیہ پوزیٹیو ہی ہے وہ تو میں نے ابھی پچھلے پرشن کے جواب میں بولا ہی تھا جہاں تک یہ بات ہے کہ ایف آئی پیسہ لائیں گے یا نہیں دیکھیں میں بہت ڈیٹا پر جاتی ہوں اور میں نے یہ ڈیٹا آپ لٹرلی سمجھ جس دن سے ایف آئی کا پیسہ آنا شروع ہوا ہے اس بازار میں تب سے ٹریک کیا تھا میرا تو جب میں نے یہ بزنس ہی سٹارٹ کیا ٹھیک تیس سال مطلب آپ سمجھ لیجے ارموست یہ فرسٹ آکٹوبر نائنٹین نائنٹی تھری سے وہ بزنس سٹارٹ ہوا تھا تو اس کا ٹرگر بھی یہی تھا کہ مارکٹ ایف آئی کے لئے کھولی ہے لیکن آپ ڈیٹا دیکھئے تو ایف آئی فلو اور بازار کی تشا کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اور یہ میں اس سمیں کی بھی بات کر رہی ہوں جب نہ ریٹیل نویشہ کتنے تھے بازار میں نہ ڈومیسٹک میوچول فنڈ تھے اس کے باوجود بھی اور اتنا نیا پیسہ آیا ایک نیا ہی سروت کھلا اتنے پیسہ آیا ایف آئی ایس سے اور یہ پیسہ آنا شروع ہوا نائنٹی نائنٹی تری نائنٹی فور سے جب ڈیٹرن زیرو تھا تو یہ نیا پیسہ آیا اور بازار چلا نہیں بازار اس کے پہلے ہی چل چکا تھا تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کی پورے وشو میں کیا ہو رہا ہے لیکن وہ ایف آئی فلوس سے جوڑ کے اور ایف آئی فلوس کے کارن بھارت کا بازار کہیں جائے گا وہ غلط سوچ ہے وہ چین نہیں بنتا ہے آپ ڈیٹا سے دیکھ لیجے اب جہاں تک کی انتراشی ارث ویوستہ کا سوال ہے ابھی تک تو کہنا چاہیے کہ امریکن ارث ویوستہ نے سمجھ نکال لیا ہے کہ انفلیشن بھی کچھ حد تک کم ہو گئی ہے اور ریسیشن کے بینا ہی اور ایک ہی سیگمنٹ انفلیشن میں جو وہاں کا ہے جو بولتے ہے نون ہاؤزنگ سرویسز جو سرویسز میں سے آپ ہاؤزنگ بھلا کمپوننٹ نکال دیجے تو اسی میں کچھ حد تک انفلیشن مدرہ سپریتی کی در نیچے نہیں جا رہی ہے اور وہ اس کا کارن ہے کیونکہ سرویسز میں بڑا کمپوننٹ ہوتا ہے لیبر کا اور وہاں کی لیبر مارکٹ ابھی بھی کافی سٹرونگ ہے چائنہ آپ کو چائنہ کے لحاظ سے دیکھ رہا چاہیے اور چائنیز ارچ ویوستہ میں تو ابھی بھی کافی کچھ ایسا نہیں کی سب کچھ ٹھیک ہو گیا کیونکہ ایک بڑا سیگمنٹ جو ہاؤزنگ کا ہے لیکن بازار کا جہاں تک سوال ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم کو لگتا ہے کہ چائنہ بوٹم کے آس پاس ہے تو وہ ترن کرتا ہے اب موگ کے لیے وہ دیکھ رہے ہیں اور جہاں تک یہ آگے آپ نے پوچھا کی بیاج کی درہ بیاج کی درہ بھی بھارت میں بیٹھے وے لوگ خالی سوچتے ہیں دنیا کے مطلب ہے بھارت اور امریکہ ایسا نہیں ہے 2021 میں امرجنگ مارکیٹس میں ادھیک جگہ بیاج کی درہ بہت جلدی جلدی بڑھائی گئی تھی انڈیا نے نہیں بڑھائی اور امریکہ نے بھی نہیں بڑھائی لیکن بہت ساری امرجنگ مارکیٹس نے بڑھانی شروع کی تھی جنہوں نے بڑھانی شروع کی تھی انہوں نے بہت پہلے بڑھانی شروع کی تھی جہاں تک امریکہ کا سوال ہے وہ انفلیشن پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ ایک آدھ ایک اور آتی ہے اور میں نے آپ میرے پچھلے دو سال کے انٹریویو دیکھ لیجئے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ 2023 میں ریٹ میں ہونا شروع ہو جائے گا وہ میرا کبھی بھی ماننا نہیں رہا کیونکہ جب انفلیشن اتنا بڑھتا آزار کو اب یہاں سے چلنا ہے تو جو زیادہ ویٹیج والی شیئر ہیں اگر ہم ریلائنس کی بات کریں کہیں کہ دائرے میں ہیں اس ڈیف سی بینک کی بات کریں تو مطلب وہ بھی 16,5 60,5 روپے کے آس پاس ثرد دیکھ رہے ہیں آئی سی 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 بینک کی وحیث دیتی ہے ان شیئروں کو لے آپ کا رجحان ہے کیا یہ صحیح سطر پر ہیں کسی کو نیا نویش کرنا ہے تو بھی آکرشک لگ رہے ہیں شیئر یہ یا پھر تھوڑا سا کریکشن آ جائیں تو بہتر موقع بنیں گے جہاں تک شیئر کا سوال ہے میں آپ کو سیکٹر کا بتا سکتی ہوں کہ ہمارا رجحان رہا ہے ایک سیکٹر تو ہے جس میں ہم لوگ دو سال ہونے والے ہیں اوکٹوبر دو ہزار اکیس سے اوورویٹ رہے ہیں وہ سیکٹر نے بہت اچھا پرفارم کیا اس میں کئی شیئر دگنے چوگنے بھی ہو گئے تو کہیں ہم لوگوں نے پروفیٹ بکنگ کی چینج کیا پر ابھی بھی سیکٹر اوورویٹ ہے اس سال جس میں سیکٹر میں ہم نے نیویش بڑھایا ہے وہ ہے اوٹو کامپنننٹ فارما سوٹیکل دو ایک کنسٹرکشن کمپنی دو ایک ایف 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 کمپنی بھی لی ہے اور بینکس میں اب لاز جو ہمارا پورٹفولیو ری بیلنس ہوا تھا اس میں ہم نے بینکس میں تھوڑی کٹ کیا ہے بینکس میں کب کیا ہے کیونکہ ویسے بھی میں ایک طرح سے اپنے دل کی بات بتاؤ تو بینکس میں میں ہمیشہ ڈر ڈر کے نیویش کرتی ہوں کیونکہ بینکس نہیں سکتے تو بینکس میں ہمیں نیویش تبی کرتی ہوں بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے سکٹر ابھی وہ ستی نہیں ہے تو بینکس میں ہم لوگوں نے کٹ ہوتی کی ہے ہمارا جو ایکسپوزر تھا اور یہ سب سکٹر ہے جہاں آپ لوگوں نے بڑھایا ہے اپنا نیویش ٹھیک ہے دیونے بہت بہت شکریہ تھانک ویڈ کر رہا تھا دیکھیں آپ نے بات بات میں بتا دی کہ بینکس کو لے آپ کا سٹانس کیا اور آپ کی سوچ کیا ہے اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا آج کوشن پوچھنا بہت ضروری ہے بہت شکریہ تھانک ویڈ مچ میں چلدی آپ سے واپس ملاقات ہوتی ہے اور آپ کو گنیش وصطف کی پھر سے بہت بہت شکریہ تھانک ویڈ مچ شکریہ اور آپ کو بہت